اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو فیزا ایم ڈی آئی و ایک رافت کیسے ہیں آپ سب یہ ہے میٹل کا ایک سپرنگ یعنی کے میموری بیڈنگ وائر بہت سے لوگ مجھ سے کمنٹ میں پوچھتے تھے کہ یہ کون سی وائر ہے اور آپ نے کہاں سے پرچیز کی ہے تو یہ ہے اسے ہم کہتے ہیں میموری بیڈنگ وائر سٹیل وائر اور یہ میں نے دراز سے پرچیز کی ہے یہ بہت سے جیفرنٹ کلرز میں بھی اویلیبل ہوتی ہے میں نے جسٹ گولڈن میں ہی پرچیز کی تھی کیونکہ مجھے اس زیادہ پسند تھی بریسلٹ کے ساتھ ساتھ میں اسے اور چیزیں بنانے میں بھی یوز کرتی رہی ہوں آپ میرے پلائی لسٹ میں واش کر سکتے ہیں اور بھی کئی سارے ویڈیوز میرے ویک چینل پر موجود ہیں لیکن آج میں اس وائر سے بنانے والی ہوں سپائرل بینگلز ویڈیو کا انٹرک ضرور واش کیجئے گا اور جس کے لیے میں نے اس کے فائیو راؤنڈز کو کٹ کر لیا ہے جتنی زیادہ بڑی بنانا چاہتے ہیں اتنے ہی زیادہ راؤنڈز کٹ کر لیتے ہیں پر میرے پاس لیمیٹڈ کونٹیٹی تھی بیڈز کی سو اس لیے میں نے فائیو راؤنڈز سے کٹ کی ہیں اب وائر کو میں نے ایک سائٹ سے کپ کر لیا ہے اچھے سے اور سب سے جو لاج والا پل ہے میرے پاس وہ میں ایک اس میں انزرٹ کر کے اسے پاس کر کے دوسری سائٹ پہ لے جاؤں گی اور اسے یہاں پر سیٹ کر دوں گی تاکہ ہمارا جو یہ پل ہے اس میں سے باہر نہیں نکلے سیکیور رہے اور اب میں یوز کروں گی یہ گولڈن بیڈز اور وائٹ پل آپ چاہیں اپنی مرضی کے کوئی بھی پالز یا بیڈز یوز کر سکتے ہیں پر میں گولڈن اور وائٹ میں بنانا چاہتی ہوں سو میں یہی یوز کروں گی اب میں یہاں پر ون گولڈن بیڈ اور اس کے بعد ایک پل ون گولڈن بیڈ اسی پیٹرن کے ساتھ جنہیں ساری وائٹز کو میں اس سے فل کر لوں گی جب تک میں اسے کور کرتی ہوں آپ کو کیا کرنا ہے آپ کو پیتا ہی ہے ظاہر ہے ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا ہے اور اگر آپ میرے چینل پر نہیں ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے پیل آئیکن کو ضرور پریس کر دیا کریں تاکہ میری آنے والے ہر ویڈیو کو نوٹفکیشن آپ کو سب سے پہلی مل سکے اور اسی طرح سے ہمیں یہ سارے فائی براؤنگز کو اس کے ساتھ کور کر لینا ہے اور یہ ہم نے سارے وائر کو اس کے ساتھ اچھے سے کور کر لیا ہے اب لاسٹ میں ہم جو وائر بچ گئی ہے اس کو بھی کر کر لیں گے اور پریس کر لیں گے پلائی کے علب سے اور یہاں پر بھی ہمیں سیٹ کرنا ہے وہی لارچ پل میں یوز کر رہی ہوں یہاں پر ٹین ایم ایم کا پل آپ چاہئے تو اس سے بھی بڑا یوز کر سکتے ہیں یا کوئی بھی پل یوز کر سکتے ہیں اب اس سائٹ پر ہم نے کر کی ہوئی وائر کے اوپر گلو کو اچھے سے اپلائی کرنا ہے اور پل کو اس کے ساتھ اٹیچ کر لینا ہے اور اسے سیٹ ہونے کے لیے تھوڑے دیر چھوڑ دینا ہے اور یہ ہماری پل سپائرل بینگلز ریڈی ہو چکی ہیں اگر میرے پاس اتنے بیڈز ہوتے تو میں اس سے بھی زیادہ بڑی بناتی لیکن لیمٹیڈ بیڈز ہونے کی وجہ سے میں نے اتنی بنائی لکھی ہے پھر بھی پیارہ لگ رہا ہے اور یہ رہا ہے اس کا ویارنگ لوپ ایوپ کہ آپ کو یہ ویڈیو اچھے لگے ہوگی اگر آپ کو یہ بینگلز پسند آئی ہو تو کمنٹ سیکشن میں ریٹ ہار سرو دے جگہ اور ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا چینل کو سبسکرائب کرنا مات بھولیے گا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تک تک کیلئے تیک کیلئے اللہ حافظ اور بائی بائی